بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں یا پوتوں اور پاس والوں سے فرمایا بے شک میں یوسف علیہ السلام کی قمیش سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو تو تم ضرور میری بات کی تصدیق کرو گے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر حاضرین نے ان سے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی شدید محبت میں گم ہے جس کی وجہ سے ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ملنے کی امید لگی ہوئی ہے یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ وہ اس گمان میں تھے کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کہاں زندہ ہوں گے ان کی تو وفاد بھی ہو چکی ہوگی جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودہ تھے یہودہ نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلودہ تمیز بھی میں ہی لے کر گیا تھا میں نے ہی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیہ کھا گیا میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اس لیے آج کرتہ بھی میں ہی لے کر جاؤں گا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی فرحت اگیس خبر بھی میں ہی سناؤں گا تنانچہ یہودہ برہنہ سر اور برہنہ پاک کرتہ لے کر دو سو چالیس میل تک دوڑتے آئے راستے میں کھانے کیلئے ساتھ روٹیاں ساتھ لائے تھے لیکن فرت شوق کا یہ عالم تھا کہ وہ بھی راستے میں کھا کر ختم نہ کر سکے الغرض یہودہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیس حضرت یعبو علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئی اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی پھر حضرت یعبو علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا جب حق بات ظاہر ہو گئی تو بیٹوں نے حضرت یعبو علیہ السلام کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کی اے ہمارے باپ آپ ہمارے رب سے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے بے شک ہم خطاکات ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعبو علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا اور استغفار کو سہری کے وقت تک مؤخر فرمایا کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے سب سے بہترین ہے اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہے کوئی دعا ماننے والا کہ میں اس کی دعا قبول کن چنانچہ جب سہری کا وقت ہوا تو حضرت یعبو علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی دربار میں اپنے صاحبزادوں کیلئے دعا کی دعا قبول ہوئی اور حضرت یعبو علیہ السلام کو وہی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا پخش لی گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو اور ان کے اہل و اولاد کو گلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ دو سو سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا حضرت یعبو علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو جمع کیا جو کل مرد و عورت تہتر یا تہتر افراد تھے اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت عطا فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑی کہ جب حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو چھے لاکھ سے زیادہ تھے جبکہ حضرت موسی علیہ السلام کا زمانہ ان سے صرف چار سو سال بات گا ہے الحاصل جب حضرت یعبو علیہ السلام مصر کی قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ آدم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور چار ہزار کا لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر اپنے والد ماجد کی استقبال کیلئے صدحہ ریشمی تھریرے اڑاتے اور قطار باندے روانہ ہوئے حضرت یعبو علیہ السلام اپنے فرزند یہودہ کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے نے دیکھا کہ سہرا زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے تو فرمایا اے یہودہ کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوقت سے آ رہا ہے یہودہ نے عرض کی نہیں یہ آپ کے فرزند ارجمن حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یعبو علیہ السلام کو تاجب میں دیکھ کر عرض کیا ہوا کی طرف نظر فرمائیے آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہوئے ہیں جو کہ مدتوں آپ کے غم کی وجہ سے ہوتے رہے فرشتوں کی تسبیر گوڑوں کے ہنہنانے اور طبل و بگل کے آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کرتی تھی یہ محرم کی دسویں کاریخ تھی جب دونوں حضرات حضرت یعبو اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ رکھئے اور والد صاحب کو پہلے سلام کا موقع دیجئے چنانچہ حضرت یعبو علیہ السلام نے فرمایا یعنی اے غم و اندوہ کے دور کرنے والے سلام اور دونوں صاحبوں نے اتر کر معانکہ کیا اور مل کر خوب روئے پھر اس مزین رہائشگاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ علیہ السلام کی استقبال کیلئے نفیس قیم وغیرہ نصف کر کے راستہ کی گئی تھی یہ داخل ہونا حدود مصر میں تھا اس کے بعد دوسری بار داخل ہونا خاص شہر میں ہے ناظرین محترم جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروض ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا یہ سجدہ تعظیم اور آجزی کے اظہار کے طور پر تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا جیسے ہماری شریعت میں کسی عظمت والے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا مسافحہ کرنا اور دست بوسی کرنا جائز ہے یاد رہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے کبھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ شرک ہے اور سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں حضرت یوسف علیہ السلام میں جب انہیں سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا اے میرے باپ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن کی حالت میں دیکھا تھا بے شک وہ خواب میرے رب نے بیداری کی حالت میں سچا کر دیا اور بے شک اس نے قید سے نکال کر مجھ پر احسان کیا اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئے کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو مزید فرمایا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں حسد کی وجہ سے ناچاکی کروا دی تھی تو اس کے بعد میرا رب آپ سب کو گاؤں سے لے آیا بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے بے شک وہی اپنے تمام بندوں کی ضروریات کو جاننے والا اور اپنے ہر کام میں حکمت والا ہے تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں چوبیس سال بہترین عیش و آرام میں اور خوشحالی کی احتاج رہے جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وسیعت کی کہ آپ کو ملک شام میں لے جا کر ارد مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اصحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے اس وسیعت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابود میں آپ علیہ السلام کا جسد ادھر شام میں لائیا گیا اسی وقت آپ علیہ السلام کے بھائی عیس کی وفات ہوئی آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ایک ہی قبر میں کیے گئے اور دونوں صاحبوں کی عمر ایک سو سینٹالیس یا ایک سو پینٹالیس سال تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد تئیس سال زندہ رہے اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی آپ علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا ہر محلہ والے حصول برکت کے لئے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر مصر تھے آخر یہ رائے تے پائی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض زیاب ہوں چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ رخان یا سنگ مرورت کے سندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور آپ علیہ السلام وہی رہے یہاں تک کے چار سو برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام علیہ السلام کے پاس ملک شام میں دفن کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وہی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے پختہ ارادہ کر دیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ذکر کیے گئے یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو کہ وہی نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ تھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس نہ دھے جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کر دیا تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سازش کر رہے تھے اس کے باوجود اے حبیب آپ کا ان تمام واقعات کو اس تفصیل سے بیان فرمانا غیبی خبر اور موجزہ ہے یہودیوں اور کفار قریش نے سربر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دریافت کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ان کے سامنے بیان کر دیا جیسا تورات میں لکھا تھا تو بھی وہ ایمان نہ لائیں ان کے ایمان قبول نہ کر دی کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو ان کے ایمان کی کتنی ہی خواہش ہو اور فرمایا اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور اس سے بے خبر رہتے ہیں اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہیں یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے آپ سے مو موڑنے پر آپ تاجب نہ کریں کیونکہ ان لوگوں کا اللہ کی بہتانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان سے مو پھیر دینا اور غور و فکر کر کے عبرت حاصل نہ کرنا زیادہ عجیب ہے اور بے شک انبیاء کرام اور ان کی قوموں کی خبروں میں اقل مندوں کے لئے عبرت ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا نتیجہ سلامت و کرامت ہے اور ازارہ سانی اور بدخواہی کا انجام ندامت ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے بندے کو سختیوں کے پیش آنے سے مایوس نہ ہونا چاہیے رحمتِ الٰہی دستگیری کرے تو کسی کی بدخواہی کچھ نہیں کر سکتی اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے کسی انسان نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو کیونکہ اس کا آجز کر دینے والا ہونا اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے البتہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتابوں توریت اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے اور قرآن میں حلال، حرام، حدود و تعذیرات، واقعات، نصیحتوں، مثالوں وغیرہ ہر چیز کا مفصل ویان ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے کیونکہ وہی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں